تیٹی کی شادی آج کے اس 21 سنچری میں اس مسئلے پر بات کرنا اپنا مزاق اڑھانا لیکن لاسٹ ویئر آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی عشرے کی ایسی ہی کسی مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ہمارے ہاں نیکیوں کا کنسپ بہت محدود نیکیاں سم ریچولز اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورا اسلام یہی نماز روزہ حج زکاة قمز جہاد اس کی اہمیت یہ پروے دین ہیں ان میں سے اکثر کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا مگر اس کے علاوہ بھی نیکیاں بہت زیادہ اور ان میں سے ایک اہم ترین نیکی یہ کہ سوسائٹی اسپیشالی اسلامی سوسائٹی اس میں جو مورال کرپشن ہے اس سے آدمی کو بچایا جائے ایک تو پیسے کا کرپشن ہوتا جو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے یا اس افریقہ کے حوالے سے بہت مشہور ہے لیکن ایک اخلاقیات کا کرپشن ہوتا شادی کا دھیر سے ہونا اور چاروں طرف میڈیا کا اس انداز سے ہونا کہ انسان کے اندر سیکس کے جذبے کو اتنا عبارہ جائے کہ ایسا لگے کہ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اور دوسرے جانب رسٹرکشن ڈالی جائے کہ شادی نہیں ہونا خاص طور پر لڑکیوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے کی ایک ٹریجیڈی یہ بھی ہے کہ جب لڑکی کی ایش شادی کے قابل ہوتی ہے ابھی اسے شادی نہیں کرنا ابھی اس کو ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنا ابھی اسے اپنا کریئر بنانا رشتے بھی آنا شروع ہوتے ہیں لیکن نہیں ابھی سترہ سال اٹھارہ سال کی لڑکی کی شادی نہیں کرنا ہے ہم کو ہو گئی وہ لڑکی بائیس سال یہ تیہیس سال کی یا یہ کہ ویس میں خود لڑکیاں اس کے اندر بولتی ہیں بائیس تیہیس سال کی ہو گئی چلے ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو گئی کیریئر بن گئے لیکن اب جو رشتے آتے ہیں اس کو بلو سٹینڈرڈ لگتے ہیں اگر میں نے یونیورسٹی کی ڈگری لی ہے اگر میں نے اتنا اچھا جوب حاصل کیا تو کم از کم یہ ہے کہ شوہر میرے برابر قدو بلکہ مجھ سے بہتر ہونا چاہیے نہیں چاہیے اسے وہ رشتے جو اسے بلو سٹینڈرڈ لگ رہے ہیں چار پانچ چھ سال گدر گئے اب لڑکی ہو گئی اٹھائیس سال کی اب اتنی فرسٹیٹڈ ہے کہ خیریئے کہ نہیں وہ رشتہ بھی مجھے قبول ہے جسے خود چار سال پہلے منع کر چکی لیکن اب وہ بھی نہیں آ رہے ہیں اب آ رہے ہیں دوسری شادی والے اب آ رہے ہیں جن کی بیویاں مر چکی اب آ رہے ہیں جن کو ڈائی وارس ہو چکی یہ لڑکی کہتی ہے اٹھائیس سال والی کہ مجھ میں کیا خرابی ہے کہ میں یہ رشتے لوں نہیں مجھے پرفیٹ رشتہ جائے ہو گئی پہتیس سال اب کہتی ہے کوئی بھی رشتہ ہو دوسری کیا تیسری کیا چوتھی شادی بھی ہو ایک یا پانچ بیویاں بھی اس کی مر چکی کوئی تو مجھے رشتہ ملے مگر کیسے ملے گا مارکٹ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی اس دوران نیا پروڈکٹ بن کے نکل چکا ایک نئی جنریشن لڑکیوں کی سامنے آ چکی گاڑی بھی آگ سے کچھ پرانی نہیں چلائی جاتی ہے یہ تو لائف پارٹنر ہے مسئلہ بہتا چلا جا رہا ہے